ہیلو فرینڈز میرا نام ہے وشال اور آپ دیکھ رہے ہیں وی کے ٹوپ ایوریتنگ یوٹیوب چینل سواگت کرتا ہوں آج میں آپ کا ایک نئی ویڈیو میں آج ہم بات کرنے والے ہیں بھارت کی موسٹ ٹیلینٹیڈ اور ینگ ایکٹریس سائی پلوی کے بارے میں جنہیں تیلگو تمیل اور ملیالم فلم انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے جانا جاتا ہے انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات ملیالم فلم انڈسٹری سے کی تھی اور ان کی پہلی موی کا نام تھا پریمم اس کے بعد انہوں نے تیلگو فلم انڈسٹری میں شروعات کی فیدہ سے جو اس میں کی بلوک بسٹڈ رہی تھی اور ملیالم میں بھی ان کی پہلی موی بلوک بسٹڈ ثابت ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے تیلگو تمیل فلموں میں کام کیا یہ ہے بہت ہی ٹیلینٹیڈ اور ایکٹریس ہونے کے ساتھ ساتھ یا اس سے پہلے بہت اچھی نردکی بھی ہے جسے ہم پروفورمر ڈانسر بھی کہہ سکتے ہیں اس تنی چھوٹی سیومور میں انہوں نے بہت زیادہ سفلتہ پرابط کی ہے آج ہم ان کی ہٹ اور فلو موویز کے بارے میں جانیں گے اور ان کا کریئر انیلیسس کریں گے آشا کرتا ہوں جو آپ کو پسند آئے گا اگر اس سے پہلے آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ایک انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات کی ملیالم فلم پریمم سے جس کا ڈریکشن کیا کے آر جایا نے لیڈنگ سٹار کاسٹ میں تھے نوین پاولی سائن پلوی انوپما پرمیشورن مووی دوزر ستارہ کو رلی جوئی اور چار کروڑ کے بجٹ کی مووی نے ساٹھ کروڑ کا کلیکشن کیا اور بلوک بشٹر ثابت ہوئی اس کا تیلگو میں بھی ریمیک کیا گیا نمبر دو کالی جس کا ڈریکشن کیا سمیر تاہیر نے کاسٹ میں تھے دلکیر سلمان سائن پلوی اور ونائے کن مووی دوزر سوڑا میر لی جوئی اور باکس آفیس پر ہٹ ثابت ہوئی یہاں بھی ملیالم مووی تھی نمبر تین ان کی تیلگو ڈیبٹ مووی جس کا نام تھا فیدہ جس کا ڈریکشن کیا شیکھر کومہ مولانے کاسٹ میں تھے ورون تیج سائن پلوی اور ہرش وردن رانے مووی دوزر ستارہ کور لی جوئی اور بانوے کروڑ کے کلیکشن کے ساتھ بلوک بسٹر ثابت ہوئی نمبر چار ایم سی اے میڈل کلاس ابھی جس کا ڈریکشن کیا وینو شریرام نے کاسٹ میں تھے نانی سائن پلوی بومی کا چاولہ مووی دوزر ستارہ کور لی جوئی اور پنتاڑی کروڑ کے کلیکشن کے ساتھ سپر اٹھ ثابت ہوئی نمبر پانچ دیا جس کا ڈریکشن کیا یہ ایک تمیل اور تیلگو بائیلنگ وال مووی تھی جس کا سٹار کاسٹ میں تھے ناگا شوریا سائن پلوی اور آر جے بالا جی مووی دوزر اٹھارہ کور لی جوئی اور ایوریج سربیت ہوئی یہ مووی ہورر یونر کی تھی نمبر چھے پارڈی پارڈی لے چھے مانوسو یہ ایک تیلگو مووی تھی جس کا ڈریکشن کیا تھا لائی فیم حنو راگو پڑی نے کاسٹ میں تھے سروانند سائن پلوی اور مرلی شرما مووی دوزر اٹھارہ کور لی جوئی اور انیس کروڑ اسی لاکھ کے کلیکشن کے ساتھ مووی ایوریج سابیت ہوئی نمبر سات ماری ٹو جس کا ڈریکشن کیا بالا جی موہن نے کاسٹ میں تھے دنوش پلوی اور توینو تھومس مووی دوزر اٹھارہ کور لی جوئی اور چاڑیس کروڑ کے کلیکشن کے ساتھ سپریٹ سابیت ہوئی اس کا راوڑی بی بی سب سے زیادہ سنے جانے والا ساؤتھ انڈین سوگ ہے ان کی اگلی مووی تھی اتھارہن جس کا ڈریکشن کیا ویویک نے کاسٹ میں تھے فہاد فیجل مووی سوپریٹ سابیت ہوئی نمبر نو NKG جس کا ڈریکشن کیا سلوہ راگوان نے کاسٹ میں تھے سوریا سائن پلوی رکلو پریت سنگھ مووی دوزر نو کو رلی جوئی اور اٹھاون کروڑ کے کلیکشن کے ساتھ نمبر دس ان کی آنے والی مووی ہے جو اپریل کے مہینے میں رلی جوگی مووی کا نام ہے Love Story اس کے ڈریکٹر ہیں شیکھر کامو مولا کاسٹ میں ہوں گے ناغہ چیتنیا سائن پلوی اور راو رمیش مووی اپریل 2020 میر لی جوگی آپ کمنٹ کر کے بتائیں مووی ہٹ فلوپ سوپریٹ یا بلوک بسٹر کیسی ہونے والی ہے ان کی باروی مووی اور دوسری آنے والی مووی ہے ویراتہ پروم 1922 جس کا ڈریکشن کر رہے ہیں وینو ادو گوالا اس کی کاسٹ میں ہوں گے رانہ دگوبتی سائن پلوی نندی تعداس مووی 2020 میر لی جوگی اور اپک پیریل وارڈ ڈراما پر ادھاریت ہوگی مووی کے فرسٹ لک پوشٹر کو دیکھ کر ہی بہت زیادہ سنسیشن کھڑا ہو رہا ہے جس میں رانہ دگوبتی نے موو پر ماسک باندھ رکھا ہے تو یہ تھی سائن پلوی کا ہیٹ اور فلوپ کریئر اینالیسس آشا کرتا ہوں آپ کو جرور پسند آیا ہوگا اور ان کی ہم نے آنے والی دو موویز کے بارے میں بھی بات کی جس میں لاؤ سٹوری اور رانہ دگوبتی کے ساتھ ایک ان کی مووی ہے تو یہ تھا ان کا کمپلیٹ کریئر اینالیسس آشا کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہے اگر پسند آیا ہے تو اسے اپنے دوستک شاہ شیئر کرنا ٹریٹر ویٹساپ اور فیس بک آدھی پلیٹ فورموں پر بھی اسے شیئر ضرور کر دینا اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دنیاواد